کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں عشق و محبت کی ہے علامت روزہ احبا سے رکھتا ہے نسبت خوبہ احبا سے رکھتا ہے نسبت خوبہ احبا سے رکھتا ہے میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا الحمدللہ معلومات میں اضافہ ہوا کچھ سوالات میرے علم میں نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ کیا مجموعی طور پر یہ ہمارا جو مقصد ہے وہ دین کی تعلیم عام کرنا ہے اور مجموعی طور پر ہمیں دین کی سیکھنے کو ملتا ہے اور اسے ہمیں دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں مدنی مذاکرے میں بہت باتیں بتائی جاتی ہیں لوگوں کے حقوق کے بارے میں مسلمان کی بطنی کرنی اور بہت ساری باتیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا وہ امیرہ الہ سنت اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ ہر بندہ اس کے دل میں بھی اتر جاتی ہے اس کو سمجھ بھی آجاتی ہے پرائے مشاء اللہ فائدہ نے مدنہ دیکھا بہت ماشاء اللہ اچھا لگا اور سب سے بڑی بات کہ پیر صاحب نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے نظروں کی حفاظت کس طرح کریں ماشاء اللہ بہت اچھی تربیت فرمائے مدن مذاکرہ بہت پیاری سسلہ ہے الحمدللہ اس سسلے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے پیارے مرشد امیرہ الہ سنت الحمدللہ میں سوالات کے جوابات جو آنایت فرماتے ہیں الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے میرے الہ سنت اللہ کے ولی زیارت ہوتی ہے دلی سکون ملتا ہے ہمیں زیادہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے اس کی دعوت بھی دینی چاہیے مدنم ذاکرہ اور مدنم ذاکرہ خوشی سے دیکھنا چاہیے ہم نے ماشاء اللہ بہت کچھ سنا درود پاک کی فضیلت اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں بھی بتائی مدنی مذاکرہ میں جو ایک مجھے درود پاک پڑھنے کی سادہ نصیب ہوئی جس میں بیٹھنے دے پہلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں مدنی مذاکرہ کی تو دیکھیں یہ خصوصی برکت ہے جب آپ ہم ادھر آتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا سوال ہوتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا وہ خود ہی ہمارے کوئی علم دین سیکھنے کو مل جاتا ہے الحمدللہ عزیزہ و عزیزہ فضان مدینہ کی اپنی بہاریں ہیں اور الحمدللہ عزیزہ و عزیزہ ایسی رکت انگیز دعا مانگی جاتی ہے اور ساتھ میں فضان مدینہ کے مناظر مدینہ یاد آ جاتا ہے امیرہ علیہ السنت ہمیں بختلف پہلوں کے اوپر تربیت فرماتے ہیں اس نے اس لوگ کے حوالے سے علم دین کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ عزیزہ و عزیزہ یہاں پہ بندہ آکے والدین کے خدمت کے بارے میں سیکھتا ہے اور اچھی باتیں سیکھتا ہے اچھی نیتیں زیادہ ثواب کمانے کے طریقے ملتے ہیں میرا نام محمد شاخد رفیق اتاری ہے کھوڑیاں خاصے آئے ہم یہاں فیصلہ باد میں مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ کافی مسائل کا نہیں پتا تھا وہ ہمیں پتا چلا ہے یہاں سے مدنی مذاکرہ دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ سے بڑا ہمیں دینی اچھا محول ملے اور ہم نے بہت کچھ دینی باتیں سیکھی ہیں مذاکرات سنیاں بہت اچھا لگا دینی گلاں سنیاں نے سکھیاں نے انہاں تو سبقہ آسلہ سیکھیتا کھوڑیاں تسیل دلہ قصور سے آیا ہیں فیصلہ باد آیا ہیں پیر صاحب کی باتیں سنی بہت اچھا لگا ہے اور اپنے لاکے میں بھی انشاءاللہ ایسا محول پیدا کریں گے کہ مزید سیکھیں اور سکھائیں بانین دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانہ او بلال محمد علیہ سطار قادری زیائی دامد برکادم العالیہ اللہ تعالی ان کو بھی صحت و وافیت دے اور اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دگنی راچ اگنی ترقی اتا فرمائے آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ درخت والی جگہ پر جس گھر کے اطراف میں درخت لگے ہوں گے وہاں کے ٹیمپیچر میں اور جس گھر کے اطراف میں درخت نہیں لگے وہاں کے ٹیمپیچر میں آپ کو فرق ملے گا تو جہاں درخت نہیں ہوں گے تو وہاں جو ہے وہ ایسی وغیرہ چلانا پڑے گا پنجاب وغیرہ میں تو جہاں موسم میں نمی نہیں ہوتی ہیومینٹی نہیں ہوتی تو وہاں ایر کولر چلانے پڑتے ہیں تو اس سے بھی جہاں درخت ہوں گے تو وہاں ٹیمپیچر آٹومیٹکلی کم ہوگا جب کم ہوگا تو اب جو ہے وہ ایسی کا استعمال بھی کم ہوگا اور ایر کولر کا استعمال بھی کم ہوگا تو جس سے آٹومیٹکلی بجلی کی بچت ہوگی توانائی کی بچت ہوگی اب ہمارے ملک کی کیا صورتحال ہے اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے قل رقبے کا 4.8 پرسن جنگلات پر مشتمل ہے جبکہ عالمی میار کے مطابق ہر ملک میں 20 پرسن رقبے پر جنگلات ہونے چاہیے ہمارے ملک پاکستان میں فیکس پانچ درختیں جو کہ بہت کم ہیں اور پاکستان میں ہر سال 41.000 ہکڑ پر موجود درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے جبکہ نئے درختوں کی کاشت انتہائی کم ہے پاکستان کے شہروں کو ہیٹ بیو کا سامنا ہے کیونکہ شہروں میں ہریالی کی کمی ہے جس سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اوسط درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور کراچی کو دیکھا جائے تو اس کی صورتحال اور زیادہ خراب ہے کہ جہاں درختوں کی شدید کمی ہے کہ جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے ٹیمپیچر میں اضافہ ہوا ہے کہ کراچی میں جہاں وہ ٹیمپیچر دوہزار چوبیس میں فورٹی سیون ڈگری تک گیا اور جو محسوس کیا جانے والا ٹیمپیچر ہوتا ہے جو فیلنگ ٹیمپیچر ہوتا ہے یہ ففٹی ڈگری سے بھی زیادہ ہوا ہے اور یہاں کے جو رہائشی ہے یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ اس کو اچھا خاصا اب جو ہے وہ جان چکے ہوں گے رپورٹس کے مطابق دوہزار چوبیس میں سیکنوں افراد گرمی کی شدت کی وجہ سے انتقال کر گئے اور دوہزار پندرہ میں بھی جو ہیٹ ویو جو ہوئی تھی اس سے بھی تقریب ہن جائے وہ پندرہ سو اموات ہوئیں مستقبیم نے عالمی صورتحال اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہزار ارب ڈالر ہر سال کی ضرورت ہوگی صرف سمندر کے قریب رہنے والی آبادی کو بچانے کے لیے دنیا کی پانچ ارب کے آبادی کو پانی کی قلت ہوگی دنیا کے ایک ارب انسان اپنی بقا کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہجرت پر مجبور ہوں گے دس کروڑ لوگ محولیاتی تبدیلی کے باعث شدید غربت کا شکار ہوں گے اور محولیاتی تبدیلی دنیا میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر پچاس لاکھ اموات کا باعث بن رہی ہے اب دیکھیں یہ جو بھی ہے یہ ایک انداز ہے اور ضروری نہیں کہ ایسا ہو ہمیں کیا کرنا ہے ہم محولیاتی تبدیلی کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درختوں کی کاش کریں خصوصاً آبادی والے ایریاز میں درختوں کی کٹائی جنہ میں اس کو کم سے کم کرنا چاہیے جیسے کاغذ اور لکڑی حاصل کرنے کے لیے فوسل فیول کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے کہ اس کے متبادل توانائی کی طرف ہمیں جانا چاہیے جیسے سولر ونڈ انرجی پنکھا جو چلتا ہے کی طرف جانا تاکہ کم از کم گاڑیوں کا استعمال ہو یعنی یہ کہ جو عوامی جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ سے یہ کہ تھوڑا ہمیں پیدل بھی چلنا پڑے گا اور فیول کی بھی بچہ دوگی جیب کی بھی بچہ دوگی کہ یہی پیسے ہم اپنے گھر میں خرچ کر سکتے ہیں اپنی توانائی پر خرچ کر سکتے ہیں اور دوئیں کی ویعہ سے جو ماحولیات میں جو خرابی اس سے بھی بچہ دوگی کچرے کو مناسب انداز میں ٹھکانے لگانا یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم جہاں چاہے ہم کچرہ پھینک دے یہ نہیں کرنا چاہیے مزید یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی قوم کے اندر شعور پیدا کریں یعنی ہم درخت لگانے کا ذہن دے اسی طرح کچرہ ادھر ادھر جو پھینکتے ہیں ان کو بھی ہم سمجھائیں تو آئیے ہم بھی اپنے حصے کا کام کریں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خویر الناس من ينفع الناس کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفعہ پہنچائے الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کا شعبہ ایف ڈی آر ایف بھی شجر کاری کر رہا ہے آپ بھی کم از کم ایک پودا تو ضرور لگائیے اور ہو سکے تو بارہ پودے لگائیں اور دیگر کو بھی اس کی ترغیب دلائیے کہ پودا لگانا بھی ثواب کا کام ہے اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ کریم کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے تو پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے پودا لگانے کے بعد اس کی دیکھ بال بھی کرنی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف جب کبھی داخل مسجدوں نہیں سعادت پائیں اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے ہو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کا لیجئے میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی آپ مہتقیف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرہ لینا بیادہ اچھا ہے چاہے اردو میں ہی کہہ لیں میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی تو دل میں نیت ہونا یہ شرط ہے نیت کرنے کا بعد جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اس وقت اعتقاف کا ثواب ملتا رہے گا اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتقاف ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ مسجد میں داخل ہوں تو نیت سے نیت کرنے یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار آوے زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتقاف کی نیت کی ہو نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکتے ہاں نیت کر لیجئے اب بے شک افطار بھی کر لیں البتہ مناسب طریقہ یہ کہ ثواب کے لیے اعتقاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیے جائے چاہیں تو بارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں سلو علیہ العبی صلی اللہ علیہ محمد فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی اللہ علیہ محمدی وعلی آل محمد صلو علیہ العبی صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد الحمدللہ چودہ سو چھالیس سن ہجری کے ماہ سفر اس کو ماہ رضام کہتے ہیں عقیدت میں تو ماہ سفر شریف کا آغاز ہو چکا اور آج اس کی پانچمی رات ہے قسم معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سسلہ ہے آپ سوالات کیجئے سوال کا جواب وہ بھی بس سواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑا طورس کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بھائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلاوجہ اڑتا نہیں بلکہ بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ صلو علی الغبی صلو علی محمد سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے ایک سوال آیا ہے کہہ رہے ہیں امیر سنت آج کل پہلے نکاح کرنے کا کافی ٹرینڈ چل چکا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے نکاح کر دیا جاتا ہے اور رخصتی کچھ ٹائم بعد ایک ماہ بعد چند سالوں بعد کی جاتی ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کم عمری میں نکاح کرنے کے کیا فوائد ہیں نکاح کے بعد رخصتی یہ اپنی اپنی قوموں کا مطلب ہے نہیں کہ غالباً یہ رواج ہوتے ہیں ہمارے یہاں میں سے میں نے جو نوٹ کیا وہ یہ کہ نکاح کے بعد فوراً رخصتی ہو جاتی ہے یہ تو مجھے بہت بات چند سال پہلے پتا چلا کہ نکاح اور شادی دو الگ الگ سلسلے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم کو تو ہم تو شادی مبارک کی بولتے تھے نکاح اور وہ پھر رخصتی سیم ڈے اب یہ کہ یہ ٹرین چلا ہے آج کل لیکن یہ کوئی حرج نہیں شرن جائز ہے بلکہ حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ نکاح ہوا اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی رخصتی عمل میں آئی تھی تو یوں مطلب کوئی اس میں شرن تو کباہت نہیں ہے لیکن یہ اب جو دیکھا جا رہا ہے ہوئی ہے کہ نکاح کر کے پھر فریقین جو ہیں بعض وقت ایک دوسرے کو یا تو قصدن لٹکا دیتے ہیں یا خود لٹک جاتے ہیں اپنے رسم و رواج کی وجہ سے کہ پیسان نہیں ہے تو یوں بھی کرنا پڑے گا یہ بھی کرنا پڑے گا یہ بھی ہوتا ہے ویسے اب میں بولوں اس میں ظاہر ہے کہ شرن تو دونوں صورتیں جائز ہیں کہ نکاح کے بعد رخصتی ہو جائے فوراں تو بھی درست ہے کچھ اگر وقفہ ہو جاتا ہے تب بھی جائز ہے اس میں میں میری اپنی رائے کیا دوں لیکن میری رائے یہ ہے ذاتی کہ شاید نکاح کے فوراں بعد رخصتی ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں اور رسم و رواج اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بس علمان ملافیش اب نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہیں ہوتی اس کے اپنے رسم و رواج ہوتے اور اس میں جو پیستا ہے نا وہ لڑکی والا فریق یہ زیادہ پیستا ہے اب مثال کے طور پر عام کا سیزن آیا اب یہ کہ بہترین عام اب وہ پتہ نہیں کتنی پیٹیاں وہ بھی اپنی قوموں کا رواج ہوتا ہوگا وہ اتنی پیٹیاں عام کی ہونی چاہیے ہیں تو بھئی فلا موقع آیا تو اس میں اتنا ہونا چاہیے عمرہ کیا تو اتنی اتنے گفٹ دینے ہوں گے اگر حج کیا تو اتنے اتنے تعایف دینے ہوں گے یعنی بعض لوگ اس وجہ سے چلو عمرہ تو ہم سمجھے گے فرض یا واجب نہیں ہے قضاء عمرہ واجب ہوتا ہے لیکن در ایک صورت ہے اس کی جب قضاء ہو لیکن حج تو فرض ہونے کی صورت موجود ہے تو رسم و رواج کی وجہ سے بعض بیچارے حج کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ حج کا خرچہ اتنا اور توفوں کا خرچہ اتنا یعنی بھوالغہ ہو یا جو بھی ہو کہ حج سے زیادہ یہ تحفے دینے کا خرچہ ہو جاتا ہے سپوس کرو کہ حج پر اگر پانچ لاکھ خرچہ ہے تو دس بارہ لاکھ روپے کے گفٹ بھی دینے ہوں گے ساس کو اتنا تو نند کو اتنا تو خود اپنی ماں کو اتنا تو بہن کو اتنا تو پھوپی کو اتنا یہ خاندانوں میں اس طرح کے رسم و رواج بھی پائے جاتے ہیں تو اب یہ کہ وہ بیچارہ حج حج کرنا ہوگا اس کو فرض ہے تو یہ رسم و رواج فرض و واجب نہیں ہوتے لیکن یہ کہ ایسا چل رہا ہے معاشرے میں اسی طرح کوئی چھوٹی بڑی راتیں آئیں اس میں وہ لینا دینا چلتا ہوگا پھر کوئی اور تقریب ہوتی ہے تو اس میں لینا دینا چلتا ہوگا تو یہ لڑکی وارا زیادہ فریق یہ ہمارے اس میں ازمائش میں آتا ہے تو اگر نکاح کے بعد جلدی رکھ ستی ہو جائے گی تو شاید وہ رسم و رواج وہ زیادہ نہیں ٹکیں گے نکاح کے بعد بھی ٹکتے ہیں شادی کے بعد بھی ٹکتے ہیں جس کو اب مجھے پتہ جائے تھا کہ شادی کیا اور نکاح کیا پہلے میں ایک ہی سمجھتا تھا دونوں کو اور شاید ایک ہی ہے شادی یہ عربی لفظ نہیں ہے یہ فارسی یا جو بھی اردو میں مستعمال ہوتا ہے اردو میں گجراتی میں میمنی میں اور بھی پتہ نہیں کن کن زبانوں میں لفظ شادی جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے نکاح یہ عربی لفظ ہے یہ نکاح بھی تقریباً زبانوں میں یوز ہوتا ہے تو اس کو الگ الگ کر دیا گیا ہے اب یہ کچھ حرصے سے میں نوٹ کیا کہ الگ ہو گیا یہ تو میں نے میرا اندیا پوچھا گیا تو میں نے یہ حرص کیا کہ نکاح کے بعد جلدی اگر رخصتی ہو جائے تو شاید بہت سارے رسم و رواج سے بھی نجات ملے پھر یہ وہی کہ پھر تاخیر در تاخیر در تاخیر تو اب یہ کہ جب ایک نکاح ہو گیا ایک دوسرے کے لئے حلال ہو گیا تو شاید یہ پھر بھی باتیں بھی نہیں کرنے دیتے ہوں گے فون پر بھی گفتگو نہیں کرنے دیتے ہوں گے حالانہ کہ اب یہ کہ دونوں کا جب نکاح ہو گیا تو اب یہ ایک دوسرے کے لئے بات چیت کرنا اور یہ سب حلال ہو گیا بہت کچھ حلال ہو گیا جو شریعت نے حلال کیا ہے لیکن یہ کہ اس کے لئے یہ رسم و رواج جو ہیں بہت بڑی دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ رسم و رواج کئی ایسے ہوتے ہیں جو شریعت جن کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے رسم و رواج وہ جائز ہوتے ہیں کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ہیں لیکن بعض ایسے رسم و رواج ہوتے ہیں جس میں انسان آزمائش پڑھ جاتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں غریبوں کی بیٹیاں کیوں بے ٹی وی ہیں ویچاریوں کی عمریں نکل جاتی ہیں یہ صرف ہمارے یہاں کے رسم و رواج عام طور پر یہی رکاوٹ بن رہے ہیں اگر ان کا کوئی خاتمہ ہو جائے نا تو شاید امت بہت سکھی ہو جائے لیکن اس کی وجہ سے امت دکھی ہے کناہ بھی بہت ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اور یہ سب سمجھتے ہوتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں سماجی ادارے بعض وقت کمپین بھی چلاتے ہیں ان کے بڑے لیکن جب ان کیا نکاح ہوتے ہیں یہ بیچارے خود اس میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں سب نہیں لیکن دنیا دیکھی باری ہے یہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جہاں تک پہنچے ترہاں ماں سے پھر انگو ریورس گیر لگتا ہے اور وہیں پہنچ جاتے ہیں یہاں سے یہ چلے تھے پھر یہ تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں تو اب یہ کہ یہ آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اللہ پاک کو اسی سودھار کی ہوا چلا دے کہ جس سے ہم لوگ سودھار جائیں اپنے ہاتھوں کیے سے ہم مطلب سزائیں پا رہے ہیں اور دکھی ہو رہے ہیں گناہ در گناہ در گناہ در گناہ ہو رہے ہیں اس کی لڑکی بھاگ گئی اس کی بیٹی بھاگ گئی اس کی بہن بھاگ گئی وہ لے کر بھاگ گیا یہ واقعات جو ہوتے ہیں یہ شریعت کے تے کردہ یا شریعت کے ہمیں ترغیب دلائے ہوئے اوقات میں نکاح رخصتیاں نہ ہونا یہ بہت بڑا سبب مجھے اس کا لگ رائی ہے پھر مزید کوئی جوکیشن اور بے پردگی اور خاندان میں کسین اور سب اپس میں ایک دوسرے کو بھائی بین کے کر ملنا جلنا بلکہ جو بیچاری یا بیچارہ پردہ کرے تو اس کے لیے گلیاں تن کر دینا راستے تن کر دینا اس کو تنز کرنا اس کو وضاک اڑانا اس کو ملہ بولنا اس کو ملانی بولنا جیسے پردہ جو ہے یہ ملہ یا ملانی کے لیے قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ پردہ کس کے لیے پردہ اس کے لیے جس نے اسلام قبول کیا جو اسلام چھوڑ دے اس کے لیے پردہ نہیں ہے ایک طرح سے کہ اب اس پر وہ پردہ فرض نہ رہا لیکن اسلام کا ہے کوئی چھوڑے گا کوئی تو جو مسلمان ہے پردہ اس کے لیے لیکن دور اتنا نازو کے معلومات کی اتنی کمی ہے کہ بیچارہ جو مسلمان پردہ کرنا چاہے عورت یا مرد تو اس کو ملہ ملوی کے کر اس کو معاشرے کا ایک چھوٹا سا اور الگ سا فرض تصور کر لیا جاتا ہے کہ یار یہ ان کو تو زمانے کے ساتھ چلنا ہی نہیں آتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد عبدالخالق التاریو ایکنٹ سے ارز کر رہا ہوں پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال ارز ہے بعض الفاظ ہمارے ہاں گفتو کے درمیان استعمال ہوتے ہیں جیسے ارز کیا فرمایا تشریف لائے حاضر ہوا ہوں تو یہ ارشاد فرمائے کہ یہ الفاظ کہاں پر استعمال ہونے چاہیے اس کا درست مقام کیا ہے کون ارز کرتا ہے فرماتا کون ہے تشریف کون لاتا ہے حاضر کون ہوتا ہے یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ بعض وقت بطور آجازی کوئی بڑی شخصیت اپنے لئے الفاظ استعمال کرے کہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں تو بعض وقت جواب میں کر کردگی پیش کرتے ہوئے یہ بھی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ جو کہ آپ نے ارز کیا تھا تو میں نے یوں کر دیا وہ اپنی اپنی جو زبانیں ہوتی ہیں ان میں الفاظ کا یہ چناہ ہوتا ہے اردو کے لئے یہ کہ ارز کیا تو یہ اپنے لئے بندہ کہے گا ارز کیا یا کوئی بڑی شخصیت کے سامنے کوئی چھوٹا فرد کہے گا تو اس کو ارز کیا کوئی شخصیت کے سامنے جیسے کہ بارگاہ رسالت میں کوئی صحابی ارز کریں گے یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں صحابی نے بارگاہ رسالت میں فرمایا بلکہ ارز کیا اسی طرح مرید نے اپنے پیر صاحب سے ارز کیا مرید نے پیر صاحب کو فرمایا یہ نہیں کہا جائے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارز کیا نہیں کہا جائے گا لیکن جب اللہ پاک کی بارگاہ کم عملہ ہوگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ارز کیا یہ یہ لفظ استعمال ہوگا اسی طرح پیر صاحب نے فرمایا یا استاد نے شاگرد سے فرمایا شاگرد نے استاد صاحب سے ارز کیا اچھا اسی طرح تشریف لانا آنا تشریف لانا یہ معنی تو ہی کی ہے لیکن وہی بات ہے کہ اپنے مو سے کہنا کہ میں تشریف لیا یہ ایک داداد کہتی ہوتی ہے یا تو میرے سامنے تو کہتے ہیں اگر آپ کو یقین نہ ہے تو خصوصی مدنی مذاکرے میں آپ آزری دیں آپ کو ایک سے یوں لگے گا کہ بڑے سلجے اور یوں ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں وہ بولیں گے میں فلاں کے جگہ سے یا فلاں شہر سے تشریف لائیا ہوں جب پہلے تو میں بھی جھٹکے کھاتا تھا اب میں بھی جھٹکے کھا کھا کہ اب بالکل سیٹ ہو گیا ہوں پہلے سمجھاتا بھی تھا اب سمجھانا بھی تقریبا میں نے چھوڑ دیا ہے پھر انہوں نے شاید قسم کھائی ہے کہ ہم نہ سو دریں گے نہ سو دریں گے قسم کھائی ہے تو ان کے زبان یا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی مشہور آدمی کے سامنے بولنا چاہتا ہے نا تو ذرا اپنے الفاظ کو سیٹ کرتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ اچھی اردو اور اچھے الفاظ کا انتخاب کروں تو یہ لگتا ہے کہ اس میں مار کھا جاتے ہوں گے ہم نے امیہ بگڑی بولتے ہوں گے کہ امیہ کہ کبھی کا تشریف لائے چکا ہوں کھانا لاؤ رہا یہ کبھی نہیں بولتے ہوں گے مجھے بولتے ہیں میں تشریف لائے ہوں اچھا مجھے یہ بھی اپنے کانوں سنا اس دن اپنے عرض کیا تھا پہلے میں جھٹکے کھاتا تھا اب بس بعد اور مسکرہ کے ٹھہر جاتا ہوں گے انہیں یہ اپنی بولی بولے میں نے اپنی بولی بول لی تو شاہ تو میری وجہ سے بچہ رہے ہیں وہ اچھا بول لی جاتے ہیں تو اس میں مار کھا جاتے ہیں تو وہ اچھا بولنے کے لیے بھی وہ اچھا دماغ چاہیئے لیں یہ کہاں سے لائیں تو بہرحال یہ کوئی شروعی غلط ہی نہیں ہے کہ جس پر گناہ سواب کا ترتب ہو لیکن جا رہا ہے کہ وہ جو اردو اچھی جانتے ہوتے ہیں کئی لوگ آسرے ہوتے ہیں اس وقت میں دیکھتا ہوں جب کوئی بولتا ہے لیکن میں تشریف لایا ہوں تو مو کڑ گئی ہوں بعض لوگ مسکرہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کام بار دیا گیا اس کو سمجھ لیا دی ہے کیوں مسکرہ رہے ہیں وہ سمجھتا ہوں گئی ہے میرے کارنا میں پر کہ میں کتی اچھی اردو بول رہا ہوں کہ اس لئے خوش ہو رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں این ممکنی یوں بھی سمجھتا ہوں اٹھلی میں ہوں اور مددی مذاکرے میں ابھی تشریف لانے اور حاضر ہونے پر کلام تو جاری ہے تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ عبور فرماتے ہیں ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں تو سننے والے کو ایسا لگتا ہوا کہ آنے کو تشریف لانا ہی بولتے ہیں حاضر ہونا نہیں بولتے ہوں گے تو ہم سے سن کر ان کو لگتا ہوگا کہ تشریف لانے کو ہی استعمال کرنا چاہیے زیادہ وہ ہم سے جو سنتے ہیں وہ اسی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں جی میں تشریف لائے ہوں کیا یہ بھی ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے بعد کچھ ارشاد ہوتا نا تو یہ بندہ سمجھتا ہے کہ فرمایا کے معنی ہے کہا آپ خوبصورت لفظ بولنے والے کے لیے یہاں بھی ہے تو موقع تو بولتے تو نا میں ابھی آپ سے فرما رہا تھا اور آپ ابھی عرض کر رہے تھے چل تو رہی ہوتی ہے اسی طرح یہ کہہ ہے وہ کوئی بڑا کہہ تو اس لفظ کو اسی طرح کہہ ڈالنا یہ بھی کچھ اس طرح کہا تھا یا کوئی آجزی کا لفظ کہہ تو اسی کو مطبع اپنا کر اسی کا عمل کر لینا یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ جمع کا تو نہیں ہے جیسے وہ بہت پرانا ایک واقعہ ہے کہ میں میرا ایک دوست میرا ساتھ تھا شاید دعوت اس کام شروع نہیں ہوئی تو وہ کہیں ہم تے ہوں گے کسی کے پاس یا کوئی کچھ چیز خریدنے گئے ہوں گے تو میرا دوست جدہ وہ تھوڑا شوخ مزاج تھا مسموک اور اس طرح وہ خوش طبعی کرنے والا تو اس نے کسی بات پہ گئے تھا اوہ جی میں تو آپ پہ خادم ہوں واہ بھائی بھائی اس نے کہا خادم یہ لو میری یار پاہوں دو دبا دو اس نے پاہوں آگے بڑھا دیا اب مانے ہی نہیں مانے ابھی تو آپ نے مولا خادم ہے تو خادم دو پاہوں دباتا ہے نا تو یوں مطلب چٹکلا ہوا تھا سچا چٹکلا تو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کرب اس نے تو شرارت کی تھی جو میرے ساتھ تھا اس نے لیکن یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو یوں جو اگلا آجیزی کرے تو اس کا مطلب چٹک ہے ہم وہی الفاظ میں گناہگار ہوں اب آپ کہیں کہ بھائی گناہگار کیسے ہو تو مجھے وہ اپنا یاد آیا واقعہ میدان حرفات کا سن اسی میں سن اسی میں میرے ساتھ ایک دوست تھا ہم لوگ میدان حرفات میں وہ بچھڑ گئے اپنے قافلے سے قافلہ بھی کیا تھا وہاں کچھ مدینے پاک میں سعداد کرام کے شفقتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ آج کریں چلو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا قافلہ تو تھا نہیں یہ بہت بھلے حضرات تھے وہ مجھ سے تو کچھ کام بھی لی لیتے تھے وہ مطلب روٹیاں بھی یہ پکاتے تھے اور سب کچھ لے کر چلے خیمہ روٹیاں آٹا چولے اور لاد لاد گئی ہے نہ مجھے کچھ اٹھانے دیتے تھے تو خیر تو یہ پہاڑ پہ انہوں نے قیمہ گا رہا پہاڑ سے اپنے سے چڑھانا جائے گیا تو میرے تو کمر میں کیا کچھ ہم چھوک پڑ گئی ورد میں شاید ہی فلد چھوک پڑ گئی درد ہو گیا گیا خیر پھر ہم بچھڑ بھی گئے گیا میدان عرفات میں بچھڑے مینہ پہ تو ساتھ ساتھ تھے اب میدان عرفات میں بچھڑ کر پتہ نہیں کہاں نکل گئے اور کسی نے اپنے خیمے میں کوئی جاننے والے ملیا ہوگا یہاں خیمے میں چلو نا میں چلا گیا چلو خیمے میں تو وہاں کسی نے کہا ہوگا مانا دعا کراؤ میں نے دعا کروئی اب درد بیدان عرفات اور حج تو رقت تو آدمی کو آتی ہے عام طور پر تو وہ رو رو کے دعا ہوئی ہے تو ایک کوئی شخصیت تھی یہ دیکھنے میں محبیدار شخصیت بلدہ کوئی شخصیت اب وہی فرمانہ ہے ان کی ساری یا جو بھی ان کو شاید کچھ سمجھ پڑتی نہیں ہوگی تو جب دعا ختم ہوگئی تھوڑا رونا دھونا تھما تو وہ انہوں نے کچھ پھول برسانے شروع کر دی ہے ہسنا منع ہے ہاں سیئے گھنے انہوں نے کہنا شروع گیا کہ اپنے کو گناہ کرنے نہیں چاہیے ہیں ہم گناہ کریں کائی کو کہ پھر یہاں کر اپنے کو رونا پڑے تو یہ ایک چھٹکلا ہوا تھا میرے ساتھ جو سمجھے ہوں گے سمجھ گیا ہوں گے جن کو پلے لی پڑا ہوگا وہ ایک دوسرے کو موہ دیکھ رہے ہوں گے پھر میں گلت کیا کہا ہے رسولے جو گناہ کریں وہ روے ہیں میں گناہ کریں نہیں کہ روے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جن سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے سمجھے زیادہ معصوم ہیں سید المعصومین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں ہیں اور بعد مباقے پر اتنا روتے تھے اللہ پاک کے خوف سے خاص کر نماز کا تشکرہ ہے کہ اس طرح روتے تھے کہ جس طرح وہ سینے ببارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا جو ہے نا ہنڈیا چولے پر جوش مارتی ہے نا تو اس طرح جیسے ہنڈیا جوش مار رہی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے فاروق اعظم نماز میں اس طرح روتے تھے کہ پیچھے سب پہ آواز جاتی تھی رونے کی اختیار نہیں ہوتا تھے اتنا روتے تھے اسی طرح مطلب یہ کہ بزرگان الدین کے رونے کے بھی ایک سے ایک واقعات ہیں صاحبہ اکرام کے رونے کے ایک سے ایک واقعات ہیں تو نعوذ باللہ وہ نہیں انہیں رونے کے لئے یہ شرط نہیں کہ گناہ کرے تو ہی رونا ہے جو جتنا اللہ تعالی سے محبت کرتا ہوگا جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہوگا وہ زیادہ روئے گا اور جو زیادہ گناہ کر کر کے دل سخت کر بیٹھے گا اپنا وہ رونا چاہے گا تو بھی رونا نہیں آئے گا اس کو اس لئے میں نے کہا وہ سمجھا دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب اس نے کیا غلط کا گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا جب پھر رونا پڑا سب کے سامنے سلوہ علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد میں سلیم مولا کا کراچے سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک نامحرم مرد یا کسی نامحرم شادی شدہ کو کوئی چیز دے سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ عورت اس کی اس چیز کو ایکسپٹ کر سکتی ہے؟ نامحرم اور نامحرم ان دونوں کا رشتہ ہے کوئی نہیں یوں دیکھا جاتا ہے جس سے کہ اس نامحرم اس کو بولتے ہیں کہ جس سے زندگی بھر کے لئے دکاہ حرام نہ ہو یہ ایک دوسری کے نامحرم ہوتے ہیں اجنبی اجنبیہ یہ بھی کہلاتے ہیں اس طرح کا رشتہ باقی اب کسین ہوتے ہیں یہ رشتہ تو ہے خالازاد محمود لیکن یہ آپس میں نامحرم ہوتے ہیں تیور بھابی یوں رشتہ ہے گھما کر پھرا کر رشتہ تو ہے نا لیکن یہ کہ یہ ہیں نامحرم آپس میں اس طرح بہنوی جو ہے اور شوہر کا بھائی یہ نامحرم ہے اچھا اسی طرح مطلب بیوی کے بہن جو ہے یہ شوہر کے لئے اپنی بیوی کے بہن یہ نامحرم آئے تو ہمارے ان رشتوں میں سمجھ نہیں ہے کسی کو جنرلی جو مذہبی محول میں ہوتے وہ سمجھتے ہوتے ہیں جن کا دینی متعلقہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہوتے ہیں جنرل پبلک کو نہیں اتنا ادراک ہوتا سمجھ ہوتی اور وہ یہ آپس میں بلکل ہنسی بداق بے تکلفی بے پردی کر رہے ہوتے ہیں اور گناہوں کا ڈیر لگا ہوتا ہے اب وہ کوئی بڑا گناہ جو جس کو وہ بھی گناہ ہے جو آپ سمجھ گئے ہوں وہ نہ بھی ہوتا بھی بدنگائی یہ گناہ بے تکلفی نہ محرمہ سے یہ بھی گناہ ہے مزاک مزخریاں یہ بھی گناہ ہے یہ سب اس طرح کے کئی گناہ آپس میں خاندانوں میں یہ رات دن ہو رہے ہوتے ہیں اور معاذ اللہ اس کو گناہ سمجھنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اور نہ اس کا عذاب یقین منہ کوئی برداشت نہیں کرسکے گا عذابات اس کے سخت سخت وعیدیں عذابات بیان ہوئیں بعض اس طرح کی کاموں کے اور یہ کہ عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی غیر مرد کے ساتھ وہ ہی نہ محرم کے ساتھ نرم بات نہ کریں اور قرآن کا حکم ہے یہ حکم قرآن یہ کہ وہ لوچدار اور نرم بات غیر مرد سے نہ کریں اس طرح کہ اس کا من کا روگی جو ہے جس کے دل میں مرض ہے وہ اس کی طرف مائل کھائے لل چائے اس کی طرف یہ مطلب نہ پتہ ہے نہ اس پر عمل ہے نہ عمل کا جذبہ ہے یعنی باز لوگ اس طرح کے گناہ کرنے کے لئے یہ ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ ملہ مل بھی بس بولتے ہیں ان کو یہ ان لوگوں کی باتیں نہ عوض بلہ جعلت کی وجہ سے علم کی کمی کی وجہ سے بول رہے ہوتے ہیں ورنہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہی ہیں اب میں جو ڈال دیتے ہیں کہ ملہ مل بھی کی بات تو نہیں ہے bande تو قرآن و حدیث کی باتیں کر رہوں تو آپ کو یہ سمجھا رہوں ہیں یہ اگر مسلمان کو سمجھا رہوں تو مسلمان نہیں ہے اس سے میرا مقاتب بھی نہیں ہے وہ مسلمان اگر اسی باتیں کرتا ہے مسلمان ہو کر اب اس کو نہیں پتا کچھ اس لیے اس کی یوں بچت ہو جاتی ہو لیکن جان موسکر اگر سمجھتا بھی ہو کہ یہ حکم شرعی ہے اور یہ آیت میں یوں منا کیا گیا ہے اور پھر بھی ماذا اللہ اس کا انکار کرے تو پھر تو وہ ایمان کہ بھی لالے پڑ جائیں گے تو ہیں نازک معاملات تو بہرحال نام اعرمہ کے سلام ایک دوسرے کو بیجنا ہے نام اعرمہ کو نہ ایک دوسرے کو تفہ بیجنے کہ یہ سلام بیجنا توفہ بیجنا اعادت کرنا بھی بنا ہے تازیت کرنا بھی بنا ہے نام اعرمہ اور نام اعرمہ کا آپس میں تازیت بھی نہیں کرنی کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس پہ تازیت نہیں کرنی بیمار ہو جائے تو اعادت نہیں کرنی سلام نہیں کہلوانا توفہ گفت لین دین یہ سب گناہوں سے روکنے کے لیے یہ سارے یعنی کہ یہ سلسلے جو نا یہ موجود ہے سدے ذرائے راستہ ہی روک دو جس راستے سے بندہ گناہ میں پڑ جائے گا لیکن یہ سب چل رہا ہوتا ہے اب تو ماذا اللہ سلام تو اپنی جگہ پر رہ گیا وہ ہاتھ ملاتے ہیں سلام کہلوانا تو بہت دور کی بات ہے نا اس کی بھی اجازت نہیں ہے منع کیا گیا ہے تو اب یہ کہا ہاتھ ملانا ہاتھ ملاتے ہیں نا محرم ایک دوسرے سے شہین شہین کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور بھی کچھ سنا ہے گلے ملنے کا رواج بھی کہیں کہ ہو گیا ہے سنا ہے میں نے ہاتھ ملانے کا بھی سنا ہے کہ یہ زیادہ ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ تباہی 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 پھر بولتے ہیں یہ بھاگ گئی وہ بھاگ گیا پھر کچھرا کنی پر بچے ملتے ہیں جو سب سمجھتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں تو ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ بربانی کریں اسلام کے جو ذرین اصول ہیں جو شریعت کے آقامات ہیں آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری مطلب برائیاں جو ہے یہ دم توڑ جائیں گے اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کا سوا یعنی وڑی سوئی چپو دیا جائے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ نامحرم عورت کو چھوئے ٹچ کریں ٹچ کرنا تو اپنی جگہ پر ہے ہاتھ بیرانا تو بہت کچھ ہو گیا تھا تو یہ ٹچ کرنے پر بھی یہ بھی حدیث پاک آپ نے سنی حوالہ اس کا الموجم القبیر لطابارانی جلدوی صفحہ دو سو گیارہ مطبوع این پرنٹ بھائی قاہیرہ ایک عورتی سے پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کسی عورت کی ہتھیلی کو چھوہ یعنی ٹچ کیا ہتھیلی اس کو بھلتے ہیں جس نے کسی عورت کی ہتھیلی کو چھوہ حالانکہ اس کے لئے اس عورت کی ہتھیلی چھونے کا کوئی جواز نہ تھا جائز نہ تھی جائز نہ اس کی بی بی نہیں تھی نہ کوئی ماں تھی نہ میرا ماں تھی تو قیامت کے دن اس کی ہتھیلی پر انگارہ رکھا جائے گا یہ انگارہ جسے کہ آگ ہوتی ہے آپ نے کوئیلہ جلا ہوا لال لال جلے بے کوئیلے دیکھے ہوں گے بار بھی کیوں کرتے ہیں نا سوئے کوئیلے یوں کرو تو ہاتھ جلتا ہے نا اوپر صحیح آدمی ہاتھ جلتا ہے گوشت اس میں سینکتیں بن جاتا ہے تو انگارہ ہتھیلی پر رکھا جائے گا قیامت کی دن ابھی ہمارے کوئیلے کا انگارہ نہیں ہوگا قیامت کا انگارہ خدا جانے کیسا ہوگا وہ کتنا گرب ہوگا علمان مرفیس تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نعوذ باللہ کسی نے ہے کسی اور اسے ہاتھ ملائے ہتھیلی تو چھوئی نا ہاتھ تو ملائے نا بہت کچھ کیا نا ہاتھ ملائے تو یا اس طرح کا کچھ بھی اسی کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کر لے تو یہ حدیث جو میں انگارہ رکھا جائے گا والی جو حدیث سنے اس کا حوالہ ہے تبیین الحقائق جل سات کتاب القراہیہ صفحہ نمبر چالیس مطبوع یعنی پرنٹ بائی دار الكتب العلمیہ بائیروت ایک اور حدیث پاک نبی کرم دور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری شہزادی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا یعنی پوچھا کہ عورت کے لئے کونسی چیز بہتر ہے عرص کی نہ تو عورت غیر مردوں کو دیکھے اور نہ غیر مرد اسے یعنی عورت کو دیکھے تو حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس جواب کو پسند فرمایا حوالہ احیاء علم جل دو صفحہ نمبر چھالیس اینی فورٹی سکس صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ ماہ سفر میں ہمارے امام امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا یوم عرص ہوتا ہے تو انہوں نے ہم پر بہت کرم نوازیاں فرمائی ہیں ایک بہت بڑے امام ہیں تو ہم ان کے اسالے سواب کے لئے کیا انہیں تحفہ پیش کریں یہ ارشاد فرما دیں کیا تحفہ پیش کریں سبحان اللہ ہم کیا پیش کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ عیسیٰ علیہ سواب تو ہم بھر گار اسارت میں بھی کرتے ہیں تو ہم بھی عیسیٰ علیہ سواب کے لئے کریں پھر ان کے نقشے قدم پر چلیں ان کی تعلیمات چونکہ تمام کی تمام تعلیمات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور عیسیٰ علیہ سواب کا جہاں تک تعلق ہے تو ماشاءاللہ پچھلی بار بھی تو دھوم دھام سے حسیٰ علیہ سواب کی ترقیبیں بنی تھی سورہ اخلاص پڑھنے کے تحنت تراکیف تھی اپنی پچیس میں شریف جو ہی علیہ حضرت امام احمد رحمت اللہ لگی پچیس سفر کو آپ دنیا سے پردہ فرمائے تھے وسال باک کمال ہوا تھا تو اس نسبت سے پچیس کی نسبت سے ذہن نصیب کے سفر شریف کے پورے مہینے میں روزانہ پچیس مرتبہ قلوب اللہ شریف پڑھ لیا جائے اور آپ کوئی اس طرح اس طرح مطلب یہ کہ یوں کر لیتے کہ اگر سارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ نیت کر لیں کہ روزانہ پچیس مرتبہ کمس ہم کلوب اللہ پڑھیں گے اور جو زیادہ اگر پڑھنا چاہیں تو زیادہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا اور جتنا پڑھیں اتنا کمی ہے سورہ اخلاص میں یہ کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تو ون تھرڈ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے میں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی کلوب اللہ شریف تو ایک قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب تو پچیس مرتبہ پڑھیں گے تو آٹھ آٹھ تو ایک ہوئے چوبیس پر آٹھ ایک زیادہ ہوئے ان مانو کر روزانہ آٹھ قرآن کریم اور ایک تیہائی اور بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ مزید جتنا بڑھانا چاہے اور آپ جو نیتیں کریں ان نیتیں بھی بھیجوائیں انشاءاللہ یہ کہ سکرین پر بھی نیتیں چلانی چلائی جائیں گی تو انشاءاللہ اس سے مزید ترغیب ہوگی بچے بھی پڑھیں بڑے بھی پڑھیں بزرگوں کو بھی پڑھنا چاہیے سب کو پڑھنا چاہیے صلو علی الغبیب صلو اللہ علیہ مقبل مزید یہ کہ وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے جس طرح یاسین شریف کا فرمایا تھا ماہ محرم شریف میں تو اللہ کے رحمت سے لاکھوں لاکھ کی کارکدگی ہمارے پاس الحمدللہ جمع ہوئی ہے اور چونکہ کچھ نیت کے پرابلمز سے تو اس لئے فائنل نہیں ہوئی ونہا ہمارے نیت تھی کہ آج ہم وہ ساری مدین چند کے ناظرین کو بھی دکھاتے اور جس طرح آپ نے پچھلی مرتبہ بھی جو فرمایا تھا تو کئی گھروں میں مدرست المدینہ میں دار المدینہ میں جامت المدینہ میں باقیدہ اس کی تحریک چلی اور کیا ہی بچے ہوں بچیاں ہوں الحمدللہ گھر کی عورتیں ہیں اسلام بین ہیں اسلام بھائی بھرپور انداز سے ماشاءاللہ والکریم اسالے ثواب بھوا پچھلے سال بھی جو آپ نے سورہ اخلاص شریف کا فرمایا تھا تو یاد آرہا ہے کہ کروڑ ہا کروڑ ہمارے پاس کارکردگی ہیں کیونکہ پورے مہینے کا سلسلہ تھا دنیا بھڑ سے کارکردگی کا سلسلہ ہوا تو اللہ کی رحمت ہی تو آپ نے ترغیب دلا دی ہے مزید دعاوں سے بھی نواز دے تو انشاءاللہ والکریم اس کا ہم ایک پیکیج بنا دیں گے اور اسی کا سلسلہ جو وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ سبعین اللہ یا اللہ پاک جو کوئی مہارزہ سفر شریف میں امام احمد اضا خان رحمت اللہ علیہ کی صالح صاحب کے لئے روضانہ کم از کم پورا مہینہ روضانہ کم از کم پچیس مرتبہ قلوب اللہ شریف پڑے اس سے پہلے دنیا سے نہ جائے جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لیں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی ان کو جلوہ دکھائیں اور ایمان پر دلیا سے رخصت ہو آمین مجائی خواتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ غبیب صلی اللہ علیہ محمد ادھارت تاریخ سنبات سے عذر کر رہا ہوں مدنی چینل پر امیر علیہ سنت سے سوال ارض مدنی مذاکرے میں کہ یہ جو تعمیراتی کام کرتے ہیں مختلف ٹھکے دار ہوتے ہیں میسنز ہوتے ہیں پلمبر ہوتے ہیں الیکٹریشن کا کام تو یوں دیکھا گیا ہے کئی جگو پہ کہ بات میں آنے والا پہلے کی برائیاں بیان کرتا ہے یہ آپ کا کام خراب کر گیا ہے یہ اس طرح ہوا ہے تو اس میں کیا انداز اپنانا چاہیے کہ بندہ گناہ سے بچے اور کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ یہ مزدوریا معمار جو بناتے ہیں یہ اس نے کام خراب کر دیا اس نے کام خراب کر دیا یہ ہر فیل میں آپ کو ملے گا بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ اس کے پاس علاج کروایا اب دوسرے کے پاس آئے تو ہاں بھے اس نے کیا کیا آپ کو دیا یہ دیا وہ دیا وہ آپ دکھائیں گے بھئی یہ یہ تو فلاں بیماری کی ہے یہ دے دیا ہے تو پھر اب اس کی برائی شروع اسی طرح اگر آپ نے بول دیا کہ ڈاکٹر کو بول دیا میں حکیم کے پاس میں دیا علاج کر آیا آپ سنو پورا علم حکمت جو ہے نا اب وہ دعو پہ لگ جائے گا اور ڈاکٹر صاحبین کے بس سانس روک کر لگے ہوئے ہر ڈاکٹر صاحب نہیں کرے گا لیکن ہوتا ہے مطلب اس طرح حکیم کے پاس چلے گئے اور آپ نے کہا کہ ڈاکٹر نے تو اس میں سوئی لگائی تھی میرے کو اور میرا درد بڑھ گیا تھا اب وہ حکیم صاحب کی سنو پورا علو پہ ٹھک اگر تھا تو علو پہ ٹھک کے خلاف اپنی معلومات جو ہے نا اس کا مو کھول لیں گئی ہے وہ فائرنگ چرو اگر آپ ہمیوپیتیک کے پاس گئے ہیں تو حکیم صاحب اس سے بھی نباقف نہیں ہے ان کے خلاف جو سننا ہے آپ کو مل جائے گا تصدیق تو اب قیامت کے دیری ہوگی یہ کون کتنا سچا تھا دنیا میں کون کس کی تصدیق کرے گا تو یوں مطلب یہ بھی ملے گا آپ کا اچھا اسی طرح کسی کاریگر کے پاس جائیں گے چاہاں اسکوٹر بنوانی ہے چاہاں کار تو یہ ادھر سے بنوائی تھی اور یوں گیا ہوں ادھر سے اب وہ مطلب تو یہ ہر معاملے میں مطلب یہ اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے درزیوں میں ملیں گے موچیوں میں ملیں گے یہ شاہر سب میں ملیں گے اور گناہ ثواب میں لوگ سمجھتے نہیں اتنا اگر سمجھتے ہوتے نا تو شاید یہ ایسا نہ کرتے ایک دوسرے کی بس غیبت کرنی ہے کاٹ کرنی ہے کمزوریاں بیان کرنی ہے بغلے میں کوئی اچھائے بھی ہے نہیں ہے جو نظر آئے دنیاں بہت بہت برے حالات ہیں اور ہر فیل بھیسہ بلکل نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کے پاس دوسروں کی برائیاں سننے کے لئے آیا بھی نہیں ہے وہ تو اپنا کام کروانے کے لئے آپ کو آیا ہے اس طرح میں بہت پہلے بھی مشورہ دیئے میں نے ایک بار پھر آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مطلب جب بھی کسی کے پاس مثلاً علاج کرنے کے لئے جائیں خواہ بابا جی کے پاس گئے تو یہ نہیں بتایا کریں کہ میں نے فلان فلان بابا جی سے علاج کروایا یا فلان روحانی علاج کے بستے سے علاج کروایا یا اس کے اسٹال سے علاج کروایا یا مطلب اس طرح کریں گے نا بابا جی کے پاس تو اگر بابا جی اچھے آدمی نہ ہوئے ہر بابا جی برا آدمی نہیں ہوتا اگر وہ اچھا آدمی نہیں ہوا نا تو وہ بیچارہ جو ہے نا وہ گناہوں میں پڑ جائے گا اور جو برائیں کرنا شروع کر دے گا نا اے لوگ جائل ہیں ان کو کیا پتا کہ کس طرح یوں لکھتے ہیں کس طرح اوں لکھتے ہیں کس طرح چھو کرتے ہیں یہ شروع جائیں گے اسی طرح مطلب ڈاکٹر کو بولیں گے فلان ڈاکٹر سے میں نے علاج کروایا تو اب اس ڈاکٹر کی خیر نہیں ہے حکیم صاحب کو بولیں گے فلان حکیم کے پاس میں گیا تھا تو وہ ہو سکتا حکیم صاحب بولیں ارے بھائی اس کے پاس تو سند بھی نہیں ہے میں جانتا اس کو نقلی سند ہے یہ بتا آپ کو آپ بھلے بچارے گی اصلی سند ہو یہ بٹھے بٹھے اس کی جالی ہو جائے گی سند اور یہ بھی چل رہا ہوتا ہے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے تو ایک کے پاس جا کر دوسرے کا بولے دی کہ میرے کو اس سے فائدہ نہیں ہوا یا اس سے میرا بڑھ گیا اب یہ آپ بولتے ہیں اس سے بڑھ گیا اس کا کیسے پتاتے تھے کہ اس کے علاج سے بڑھا ہے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو بڑھنے والا تھا تو اس کے علاج سے کچھ رکاوٹ ہوئی وہ کم بڑھا کیونی تک پیل ہوئے اس طرح لوگ مطلب خود بھی ایسا مسائل کر رہے ہوتے ہیں جا جا کے کہ اس طرح مطلب ایک دوسرے کی برائیوں کا وہ جو سلسلہ جو نوں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بالفرض اگر واقعی آپ کو یوں لگے کہ فلان کے علاج سے نقصان ہو گیا مجھے کہ فلان دوا کھائی اس نے یہ مجھے سجس کی تھی اور میں نے کھائی اور مجھے یہ نقصان ہو گیا تب بھی اس دیکٹر کو بولنی کیا ضرورت ہے آپ اس سے زیادہ زیادہ یہ کہ یہ دوا میں نے کھائی تھی اور اس سے مجھے مطلب یہ فائدہ نہیں ہوا یا مجھے اس کا ریاکشن ہوا ہے تاکہ ڈاکٹر آپ کو اس میں جو جو چیزیں ہیں نا اگر واقعی ڈاکٹر ہے اور مائر اس کو پتا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہیں دوسری دوائج میں ہوں گی نا تو وہ دوا آپ کو نہیں دیں گے کوئی الگ ہی دوا آپ کو یہ بشورہ دیں گے اس طرح ہو سکتا ہے تو جترہ ہو سکے بندے کو گناہوں کا دروازہ آپ جہاں جہاں سے بند ہو سکتا ہونا بند کرنا چاہیے نہ کہ مطلب یہ نہیں کہ کھولتے چلے جائیں ہم گناہوں کے دروازے ہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے لیکن میں نے ہر ڈاکٹر کو ہر حکیم کو ہر کاریگر کو ہر میرمار یا مطلب ہر فرد کو برا نہیں کہا اچھے برے سب میں ہوتے ہیں لیکن میں نے جنرل بات کی ہے کہ جنرل ہی ایسا ہو رہا ہے تو ایسا جو بھی کرتے ہیں وہ توبہ کریں توبہ کے تقاضے پورا کریں آپ جو اپنا علاج ہے یا اپنا کام ہے اپنی کاریگری ہے اپنی مینٹینس ہے وہ کریں وہ کسی کو مطلب کیوں حدب بنا کر اپنی آخرت دعو پہ لگاتے ہیں کہ وہ کاریگر نہیں ہے وہ تو حجام ہے وہ تو نائی ہے اس کو تو یہ بھی نہیں آتا اس کو تو وہ پلاس پکڑنا ہی نہیں آتا اس نے اس کا آپ کی مشین خراب کر دی میرے پاس پہلے آ جاتے ہیں تو یہ پچاس روپے میں بن جاتا اب تو پندرہ سو کا خرچہ تو اس نے آپ کو کروا دیا ہے یہ یہ پرزہ خراب کر دیا آپ کا بولا نہ پڑے گا اب یوں لے کر یہ شروع مطلب جھوٹ سچ کر کے میں تو اتنا چل رہے ہوتے ہیں یہ خدا کی پناہ اللہ ہم سب کو گناہ سے بچائے وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرنے سے بچائے بلکہ ہمیں تو حکمی ہے کہ اگر عیب ہے بھی تو مسلمان کا عیب چھپانا چاہیے کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس کو کسی کا عیب پتا چلا اور اس نے اس کو چھپا دیا تو وہ جنت میں جائے گا یعنی عیب چھپانا مسلمان کا عیب اس کی خامی اس کا فولٹ اس کو چھپانا یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے اور ہم لوگ ہیں کہ کھول کھول کے بڑا چڑھا کر لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی عیب ملے اس کی پول پتا چلے تاکہ ہم اس کا ڈھنکا بجائیں ہماری نیچر یہ ہوئی ہے تو جو دنیا میں لوگوں کا عیب کھولتا ہے یہ ڈرتا نہیں کہ جیتے جی اس کا میرے عیب بھی کھل جائیں جیتے جی نہیں کھولے تو قیامت کے دن سب کے سامنے میرے عیب کھولے اور میرے رسوائی ہو جائے عیب کس میں نہیں ہوتے ہیں بے عیب اللہ کی ذات ہے انبیاء کرام کی ذاتے ہیں جس کو اللہ پاک نے اپنا مقبول بندہ بنایا اور گناہوں سے محفوظ کیا چلو ان کے عیب نہیں ہوتے ہوتے ہیں تو چھپ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چھپا دیے جاتے ہیں یا جیسے کہ جو محفوظ ہوتے ہیں اولیاء کرام نبی معصوم ہوتا ہے نبی کی طرح نہ صحابی ہوتا ہے نہ ولی ہوتا ہے یہ ذہن نہ رکھے گا نبی اور فرشتے معصوم ہیں یہ ایک مطلب ان حضرات کی ایک خصوصیت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا انہا اللہ پاک جن سے ان کی ایسی ترکیب فرما دیتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں اللہ پاک ان کو گناہوں سے اس طرح بچائے رکھتا ہے افادت میں رکھتا ہے اپنی باقی بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے اہلاللہ اللہ کے نیک بندے صاحب اکرام اولیاء اکرام تو یہ حضرات بھی جو ہیں اللہ کی رحمت سے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں اللہ جن کو چاہے تو اب ان کو گناہوں سے محفوظ کرتا ہے گناہوں سے اس کی افادت ہوگی ہے اچھا اب کسی ولی اللہ سے گناہ ہو تو سکتا ہے گناہ ہو بھی جاتا ہے نا تو یہ حضرات جو ہیں گناہ پر قائم نہیں رہتے ہیں یہ توبہ کر کے اس گناہ سے نکل آتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں بندے کی اختلف ہی ہو گئی سمجھے تو یہ اس کے جو بھی تقاظیں توبہ اس بندے کا حق ادا کر دینا اس کو رازی کر دینا یہ مطلب وہ اس سے یہ فارغ ہو جاتے ہیں نکل آتے ہیں یہ اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے لیکن ہم لوگ جو عام لوگ ہیں نا ان کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے اللہ پاک بس رحمت کی نظر فرمائے ہمیں بھی بھرپور زور رکھانا چاہیے کہ گناہ ہوئی نہ بندے کی اختلفی ہوئی نہ ہم کسی کا دل دکھائیں ہی نہ کسی کا پیسہ کھائیں نہیں دبائیں نہیں اس کو چھوٹ سچ کر کے دھکے رکھنا ہے جیسے کرزہ لے کر کرزہ لینا ہے تو دھکے کھاتے ہیں کرزہ اس کو اپنا کرزہ بصور کرنا ہے اب وہ دھکے خائدہ ہمارے پاس آج کل اب نہیں ہے فلان نہیں ہے مجبوری ہے ادھر پس گیا ہے پیسہ ہوتا ہے اس کو دھکے کھلا کھلا گیا کوئی پاغل بناتے ہیں بیچارے ہوا یہ ساری اختلفیات ہو رہی ہیں نا جھوٹ بول کر اس کو جو ستا رہے ہیں یا تو بول لے گا بھئی میں فلال نہیں دوں گا دو مینے کے بعد پھر جو بھی تاریخ تے ہو جائے آپ اس میں اس تاریخ کو آپ دے دیں اس کو مطلب پریشان نہ کریں تو اللہ پاک بس سچا بنا دے جو بندہ سچا ہوتا ہے نا اور نیت صاحب منزل آسان اس کے لئے اللہ پاک خود اسباب بھی عطا فرما دیتا ہے اور وہ مطلب ان چیزوں سے نکل آتا ہے لیکن ہم لوگ خود مطلب ہماری نیتیں خراب ہوتی ہیں نا تو یوں مطلب ہم نکل نہیں پاتے ہیں اور ترہ ترہ کے گناہوں کا سلسلہ جو انہیں وہ چلتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے اسی میں بس زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں گناہ نہیں چھوٹتے اللہ ہم کو اپنے معصوم نبی اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجد کے گناہوں سے محفوظ کر دے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد حضور اس میں اگر مزید یہ بھی تربیت ہو جائے کہ مثال کے طور پر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ فلان شخص کے فلان کام کرنے سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کی وہ اپنی سوچ ہے تو اس زمن میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے کیا ان سے ڈائریک رابطہ کرنا چاہیے یا علماء کے پاس جا کر رہنمائی لینی چاہیے کہ فلان شخص کا یہ کام مجھے ایسا لگتا ہے جس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے یا ڈائریک سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے تو سوشل میڈیا پر جا کر اعلان کر دینا چاہیے اس حوالے سے بھی اگر کچھ تربیت کے مدنی پھول مل جائیں اللہ اکبر اب دیکھو نوار معاملے میں صورتیں تو ہوتی ہیں اب حدیث پاک میں ہے کہ فاجر کو مشہور کرو اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے لوگ اسے کپ پیچھانے گئے تو اب کسی کا گناہ ایسا ہے کہ جسے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو لوگوں کو اظہار کرنا اس کی صورت موجود ہے اچھا اب ہی ہم تیری کر سکتے بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعی سے بھول تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم جب بھولیں گے نا تو وہ کان پکڑ لے اللہ اللہ نہیں نہیں استغفر اللہ اب نہیں کروں گا بلکل میری غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں تو اب اس کو مشہور نہیں کیا ضرورت ہے کہ تو خود ہی توبہ کر رہا ہے بچہ رہا تو سوشل میڈیا کہ تو کوئی اب یہ کہیں کہ دین میں صبر نہیں ہے ایک ہی ماؤرہ ہے اس کا تو کوئی ڈنگ دڑا ہے ہی نہیں بلکہ اب سوشل میڈیا کے جو سوشل میڈیا یوسر یا بعض اسی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اب میں وہ ان کے اقسام بیان نہیں کرتا لوگ زیادہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ ان کے کیا کیا اقسام ہوتی ہیں جو اس طرح کے وہ معاملات کو ڈھونڈتے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کے ویورشپ ان کی بڑے ان کے کیا بولتے ہیں لائکس بڑے اس کے لئے ایسے مطبع یہ معاملات ڈھونڈتے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ مثال کے طور پر جو مجھ سے سیٹ نہیں ہوگا تو وہ میرے معاملات ڈھونڈے گا اور میرے موسے میں کہنا کچھ چاہتا تھا اور نکل کچھ گیا جس کو سبقت لسانی بولتے ہیں نعوذ باللہ اگر کوئی کہنا کچھ چاہتا تھا اور نکل کچھ گیا اور ایسا نکلا جو کفر کا کفریہ کلمہ تھا تب بھی اس پر فوراں حکم کفر نہیں لگا جائے گا جبکہ سبقت لسانی ہے کہنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ گیا تو اب یہ کہ جب اس اس کو پتا چلے گا نا تو وہ فوراں ایسا استغفراللہ چاہ میرے موسے یہ نکل گیا استغفراللہ یہ تو بلکل اب تو صاحب سترا تھا پہلے بھی اس پر حکم نہیں لگا تھا یہ تو اس کو پتا ہی نہیں ہے تو کہنا ہی کچھ چاہتا تھا اگر اس نے اس پر پچ کی پچ کی میں نے اس پر کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا میں نے جو کہا وہ تو یوں تھا اور یوں نہیں تھا اپنی بات پر وہ قائم ہے اور لپا تھوپی کر رہا ہے تو اب بھی یہ فس جائے گا اس پر حکم لگے گا طبقہ مثال دے رہا تھا کہ میں جیسے کہ میں کہنا کچھ چاہتا ہوں نکل کچھ گیا اور جو میرے سیٹڈی ہوگا نا وہ یہ جملہ خالی سن لے گا نا تو اس کو سٹوپ کر دے گا اور اس کو کیج کر لے گا کیج کر کے بولے گا آپ میں آگیا مدہ آگیا بس اب ہی اس کو کرے گا وائرل میری تصویر کے ساتھ کہ دیکھو یہ کیا بول رہا ہے ابو زیر ابو بولا تو غلط ہی ہے لیکن آگے میں رجوع تو کر چکا ہوں میری توجہ دلا دی گئی میں نے کہا یہ غلط ہی ہوگا یہ میری غلط تھا ہوں تو صحیح تو یہ ہے یوں کر کے میں تو نکل آیا لیکن یہ سوشل میڈیا کا جو مذہب ہے نا اس میں توبہ نہیں ہے یہ لوگ معاف نہیں کرتے یہ مطلب ایسے شخص کو میں نے اپنی مثال اپنے لی دی اس طرح کا کوئی بھی ان کے حتیچ وڑتا ہے نا بیچارے کو یہ ایسا مطلب رسوا کرتے ہیں بدنام کرتے ہیں لیکن ایسا کرنے والے قیامت کے دن ایسے رسوا ہوں گے کہ دنیا ان کو توتو کرے گی یہ ایک مطلب جنرل بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے والے ہو کہ اللہ پاک دنیا میں توبہ کی توفیق دے دے مگر ایسا کرنے والا صرف چپکے سے توبہ کر لے یا کان میں سوری کر لے یہ نہیں چلے گا وہ حدیث پاک ہے اَسِرُّ بِسِرِّ وَالْعَلَانِيَتُ بِالْعَلَانِيَتِ خفیہ یعنی چھپ کر کیے گناہ کی چھپ کر توبہ اور اور اَلَلْعَلَانِ کیے وے گناہ کی اَلَلْعَلَانِ توبہ الْوَعْلَمُ الْقَبِيرُ لِتَّبَرَانِيَتِ یہ صحیح سنت کے ساتھ اس کتاب میں بوجود تو اب یہ کہہ سوشل میڈیا پر جس نے کسی کہ گناہ کو اچھانا یہ اَلَلْعَلَانِ بلکہ پہلے تو یہ انداز تھا بھی نہیں یہ ذرائع نہیں تھے اب تو اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے اتنا اس میں ان لاکھوں تک اس نے پہنچا دیا تو ابھی لاکھوں تک اس کی توبہ بھی پہنچنی چاہیے کہ میں نے فلاں کو یہ بولا تھا یہ میری غلط ہی تھی میں نے غلط کیا تھا یہ تسلیم کرنا پڑے گا غلط فہمی تھی یہ کہے گا تو یہ اور اور پھسائے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے حالانکہ جان بوجھ کر کیا تھا کہ اس سے خاربازی تھی اس لئے اس لئے اور ڈیگرٹ کرنے کے لئے اس لئے چلائے تھا اور اب بولتا ہے میری غلط فہمی ہو گئی غلط فہمی کے معنی ہے کہ سمجھنے میں بھول ہو گئی تھی سمجھا تو تھا جب ہی تو اس نے آگے بڑھایا ہے اور اب بولتا ہے تو یہ توبہ نہیں ہوئی یہ تو دھوکہ ہوا مزید گناہ میں ہی ہے مزید یہ گہرہ اترا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ آٹی یا یہ مطلب چال بازی چکر بازی اللہ پاک کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے اس دیو سکی توبہ اسی صورت میں ہوگی کہ کھلے دل سے بندہ اپنے گناہ کو تسلیم کرے جنابی چلا کی نہ کرے ہے تھوڑا مشکل نفس پر گرانگو درے گا ابھی دیکھ لے گئی ابھی تھوڑا شرمان اچھا ہے یا قیامت کے دن یہ شرمن گی ہوگی اور معاذ اللہ کسید کر جہنم میں لے جانے گا والا جو حکموں کا ساری مخلوق دیکھ رہے ہوگی اس کو کسید کر جہنم میں لے جائے جا رہا ہے یہ شرمن گی یہ رسوائی کم ہے یا دلیا کی تھوڑی بہت جو شرم و جھیجک ہے وہ کم ہے یہ کس پر آتھ رکھنا ہے یہ بندے نے دے کرنا ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ محمد فرمان آخری نبی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم من صمت نجاہ جو چپڑا ہے اس نے نجات پائی سبحان اللہ ماشا اللہ یا رسول اللہ فرمان آخری نبی صلو اللہ علیہ وسلم من صلو علیہ مروضا صلو اللہ علیہ عشا و مروضا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ دلود پاک پڑا اللہ کریم اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو اللہ علیہ محمد ماشا اللہ دونوں بچوں نے بڑی پیاری پیاری حدیثیں سنائیں صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد کراچی کے جامعات المدینہ کے تعلق سے یہ پیغام ملا ہے کہ تقریباً دس ہزار طلابہ کرام اور ساتذہ کرام ہیں یہاں تو انشاءاللہ کوشش کی جائے کہ یہ سارے کے سارے روضا پچیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو یوں روز کے ڈائی لاکھ ہوئے ڈائی لاکھ سورہ تو اخلاص ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کو یہ یقینی منانے کی کوشش کی جائے گی اللہ کرے کہ یہ کامیابی ہو اور سارے طلبہ اکرام اساتذہ اکرام نازمین وغیرہ بھی اب کمر باندھ رہے ہیں آپ کی مجلس بالوں کی طرح سے تو یہ اعلان آگیا ہے آپ دیکھیں آپ ان کا برم رکھتے ہیں یہ رکھتے ہیں جی یہ جامعیت المدینہ کے لیے صلو اللہ علیہ محمد رکنے شورا حاجی اسد مدنی بھائی کا بھی ہمارے پاس میسیج آ چکا ہے کہ جتنے بھی جامعیت المدینہ ہیں طلبہ ہیں تو روزانہ وہی پچیس کے حساب سے انشاءاللہ کریم یہ سلسلے کو رائج کریں گے اور فیضان مدینہ میں بھی انشاءاللہ جو کورسز ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو شامل کیا جائے گا اسی طرح مدرسد المدینہ والوں کی طرف سے پیغام آ چکا الحمدللہ اور بھی ٹرانسپورٹ مجلس بھی ہے اور اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی انشاءاللہ کریم اعلیٰ حضرت کے ارز شریف کے حوالے سے جو آپ نے نیتیں کرائی ہیں سورہ اخلاص پڑھنے کی انشاءاللہ کریم روزانہ پچیس بار ہر اسلام بہن کو بھی ترغیب دلائی جائے گی اور یوں انشاءاللہ ان کی بھی کار قدی کی ہم جمع کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سب کو نیتوں پر استقامت رسیم فرمائے اللہ 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 DOWN اللہ 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 اسبی یعبی جلللہ مہ فی قلتی ہے ій اللہ نوہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری اور تمام انبیاء کی مثال اس چکس کی طرح ہے جس نے ایک امدہ اور خوبصورت عمارت بنائی اور لوگ اس کے آس پاس چکر لگا کر کہنے لگے ہم نے اس سے بہترین عمارت نہیں دیکھی مگر یہ ایک اینٹ کی جگہ کالی ہے جو کھٹک رہی ہے تو میں اس عمارت کی وہ آخری اینٹ ہوں فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں آخری نبی ہوں میں باپ کوئی نبی نہیں محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی آملا کلاکلا سب سے آخری نبی نาکلہ نبی سب سے آخری نبی آملا سب سے آخری نبی нашем سب سے آخری نبی حتم نبوم زندگو حتم نبوم زندگو حتم نبوم زندگو ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار جاروں دے نبی جنتی جنتی حضرت سدیق بی جنتی جنتی خوائفی کبریا ہے رضا ہے رضا عاشق مصطفی ہے رضا ہے رضا دیر رضا دیر ربا ہے رضا ماشاءاللہ پیارے پیارے پھول جسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں صد کرو اور مرحبا اللہ پاک ان سارے بچوں کو پامر علی مدین مفتی ہے اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مملق بنائیں اور سب کو بار بار ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور قاندان والوں کے ساتھ حج نصیب کرے اور مٹا مٹا شیع سے مٹا مدینہ دکھائے اللہم آمین بجائی خواتم نبی جین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ محمد ہمارے حاجی اسلام بھائی رکن شورا نے پنجاب کے مدارس اور جامعات کے حوالے سے بھی یہی نیتیں پیش کی حاجی یافون نے لاہور سٹی کے جامعہ المدینہ کے طلبہ وہاں بھی بھی دس ہزار کے قریب طلبہ ہیں اور ان کا بھی عظم ہے کہ انشاءاللہ روزانہ پچیس مرتبہ پڑھ کر ہم یوں اپنا حصہ شامل کریں گے انشاءاللہ طلبہ اکرام کا عظم پہنچ گیا دس ہزار کا کیا بات ہے میں امیت دلائی گئی ہے کہ انشاءاللہ ان پر کوشش کی جائے گی در سارے طلبہ تو اب بھی یہ سن بھی نہیں رہے گئے اب یہ اساتذہ اکرام اگر تعاون کریں گے ناظمین تعاون کریں گے مجلس فعال بنے گی اور ان کو فضائل بیان کر کے ان کو ترخیب دلا کر آمادہ کرے گی کہ روز کے پچیس پڑھنے ہیں دیر کتنی لگے گی تو اس طرح مطلبی انشاءاللہ یہ پڑھیں گے اور کبھی پچیس رہ گئے ایک دن تو دوسرے دن پچاس پڑھ لیں انشاءاللہ اس طرح مطلبی گئے جو جو نیتیں بھیج رہے ہیں یہ اپنے طور پر ذمہ داراں انڈرسٹوڈے کا اپنے طور پر دو ایک سے مشورہ کر لیتے ہوں گے اور وہ بھیج رہے ہیں ابھی مزید آگے ان کو کام کرنا ہوگا اپنی اس پیغام کو یقینی صورت حاصل کرنے کے لیے کہ اس ورہ عمل بھی ہو صلو علیہ اللہ حبیب صلو علیہ اللہ علیہ وسلم یہ میری بہت پرانی ڈائری ہے تو اس میں جگہ جگہ کیونکہ سنکڑوں ہزاروں بیوائیتیں مختلف اقوال اور کام کی باتیں میں لکھتا رہا ہوں آج ایک آپ کو اس میں سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں حدیث شریف میں ہے بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے اللہ پاک رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے حوالہ المعجم الصغیر اور یہ فضائل دعا جو حالعظت رحمت لے کے بالیس صاحب کی کتاب ہے جس میں حالعظت نے بھی حاشیہ لکھا ہے فضائل دعا پیج نمبر 263 یعنی بھوکا ہے تو لوگوں سے بھوک چھپائے کہ میرے فس کھانے کو نہیں ہے کھانا دو مجھے اور حاجت مند ہے جس کو ضرورت مند ہے عظمہ شاہ کے یہ ضرورت مند ہے اور پھر بھی لوگوں سے اپنی حاجت یہ چھپاتا ہے تو اس کی یہ فضیلت ہم نے سنی کہ اللہ پاک اس کے لئے اس کو سال بھر تک رزق حلال عطا فرمائے گا رزق وہ بھی حلال اور سال بھر تک انہیں لوگوں کے آگے لوگ تو جان بوچ کر ہی بعض وقت حاجت نہیں ہوتی تو بھی جھوٹ بھوٹ بھی اپنی حاجت بنا کر مانگتے رہتے ہیں محض اللہ اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان سب کو ڈھر جانا چاہیے اور اللہ پاک پر سچا توقل سچا بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ پاک پر اگر ہم نے سچا توقل کیا سچا بھروسہ کیا تو اللہ پاک ہمیں مایوس نہیں کرے گا اس کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی اور ہمارے کام غیب سے بدنا شروع ہو جائیں گے وقتی دور پر ازمائشیں امتیانات ہوتے ہیں لیکن یہ کہ جتنا ہم سکے بندے کو چاہیے کہ صبر کریں اور بلا ضرورت یا بلا شرعی اجازت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم عبدالحبیبتاری ارز کر رہا ہوں اٹلی کے شہر بلونیا میں ہے تو میں ارز ہی کر رہا تھا ہمارے ساتھ الحمدللہ یورپ کے کئی ملکوں کے اسلام پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ الحمدللہ رکھنے شورا خالد بھائی بھی آئے ہوئے ہیں تو جس طرح ماشاءاللہ مختلف شعبہ جات دعوت اسلامی کے اور شہروں کے اسلامی بھائی نیتیں پیش کر رہے ہیں والحمدللہ ہم نے یہاں پر کلیکولیشن کی ہے کہ دھائی لاکھ سورہ اخلاص یوکے سے اور دھائی لاکھ سورہ اخلاص انشاءاللہ یورپ سے تو انشاءاللہ عزواجل سب کو تقسیم کر دیں گے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو روزانہ کے حساب سے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ صدف کو پورا کیا جائے آپ دعا بھی کر دیں اللہ میں کامیابی دے کیونکہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سن بھی رہے ہیں شعبہ جات کے اسلام پہ بھی سن رہے ہیں اللہ پاک نے چاہا تو روزانہ پانچ لاکھ سورہ اخلاص انشاءاللہ عزواجل اللہ میں توفیق دے تو انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے یوکے یورپ کی سرزمین سے انشاءاللہ ماشاءاللہ جلو بھائی یورپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں کب مالا مال ہوں گے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ علیہ محمد جواب دیجئے لبائک قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں جواب دینا سوچ سمجھ کر آ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں تیس جواب درست ہے جواب دیجئے اللہ بھاگ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام بتائیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جواب درست ہے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کس نے رکھا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالمطلب یہ کہہ دیئے حضرت عبدالمطلب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبدالمطلب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست ہے غارہ اینا کس پہاڑ میں واقع ہے جبلے نور جواب درست ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت کا نام بتائیے جو کچھ ہے ہم نے پایا مدلی مذاکرے میں جو کچھ ہے ہم نے پایا مدلی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدلی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدلی مذاکرے میں صورت البقورہ جواب درست ہے کیسا ہے نور چھایا مدلی مذاکرے میں یہ شعر مکمل کرنا آپ کو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم ہر دل ہے جگمدہ مدلی مذاکرے میں خدا چاہتا ہے رضا محمد جواب درست ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے اس میں جلالت اللہ سے فیض کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لفظ اللہ کہتا ہے تو اس نے وہ ایسا ہے کہ جس نے اللہ پاک کے تمام اسما جو ہے وہ گویا ان کا ذکر اس نے کر لیا یہ لفظ اللہ جو ہے یہ بڑا اہم اسم ہے اسم ذات اس کو بھولتے ہیں ابھی صرف اس کے ذکر کے طریقے تو ذہرے کے مختلف تعداد ہیں اس کی جیسے کہ جو روزانہ روزانہ یا اللہ یا اللہ ایک ہزار بار جو روزانہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے تو انشاءاللہ الکریم وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا یعنی جو دعا کی کرے گا اس کی قبول ہوا کرے گی تو یوں مطبور بھی اس کی مطبئے دے کہ بے شمار برکتیں ہیں لیکن جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہو ذکر و اذکار کرنے ہو تو وہ کسی صاحب اجازت کی اجازت سے کرنے چاہیے سلو علی الغبیب صل اللہ علیہ وآلہ 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 یہ کہنے کہ عدد کے دوران عورت کا کس کس سے پردہ ضروری ہے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ مقصوص قریبی محارم یعنی بھائی والد کے علاوہ دیگر تمام محارم سے پردہ کروانے کی تاقید کی جاتی ہے اس حوالے سے رینما ارشاد فرما دیں پردہ جو ہے عورت کا وہ تو ہمیشہ یہ نام محرم اسے پردہ ہے اور محرم جو ہیں ان سے پردہ نہیں ہے تو وہ عدد میں بھی پردہ نہیں ہے ان سے باپ ہے بھائی ہے بیٹا ہے مثلا اسی طرح جو بھی محاری میں ان سے پردہ عدد میں بھی نہیں ہوتا عدد میں مزید مطلب یہ تاقیدیں بڑھ جاتی ہیں اسی طرح عدد میں زینت نہیں کرے گی عورت زینت ٹپ ٹاپ شاید اس کو بولتے ہیں فیشن ٹپ ٹاپ اس طرح کے چیزیں نہیں کرے گی عورت جو ہے نہ ایسا لباس پہنے گی کہ جو مطلب ہے جینت والا لباس نہیں پہنے گی باہر نہیں نکلے گی اب باہر نکلنے کی بھی بعض صورتیں ہوتی ہیں مثلا ایک ہے بیمار ہو گئی اب بیمار ہو گئی تو گھر میں علاج نہیں ہو پاتا اور علاج کرنے کے لیے جو آئے تو وہ بھی گھر میں آنے کے لیے کوئی سامان یا صورت نہیں بنتی یا اس کو ہسپٹللائز ہی ہونا پڑے گا تو عددت کا مطلب یہ تھوڑی کب چار دیواری میں اس کو مرنے دیا جائے تو علاج کے لیے ضرورتا یہ باہر نکلے گی اسی طرح بعض ایسی صورتیں کہ جن میں عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن یہ کہ علماء سے پوچھ کر ہی اس پر عمل کیا جائے اپنے طور پر نہ نکلے لیکن ہمارے عدد بھی پوری نہیں کرتی ہوتے ہیں اور بات سمجھتی ہے چالیس دن کی عدد ہوتی ہے اور اس طرح کا نہیں ہوتا عدد میں جسے کہ کسی کا شوہر فوت ہو گیا تو چار مہینے دس دن اس کی عدد ہے عدد ہے وفات دیکھیں نا چار مہینے دس دن اور طلاق ہو گئی طلاق کی تین جو خاص جو عورت کے مقصوص جو ہوتے ہیں تین اب وہ ذرا الفاظ تو بول نہیں ہوں گے تین حیث تین ماواریاں یہ مطلب اس کی مدت یا وہ حمل اس میں ہا وہ تو حمل جیسے وہ باہر بچہ پیدا ہو گیا چاہے ایک دن میں پیدا ہو گیا مفتی صاحب تشریف فرما ہے میں سے کوئی کہیں غلطی ہو تو ارشاد فرما دیجئے گا جی درست فرمایا آپ نے کہ جو عورت حمل سے ہو اس کی جو عدد ہے وضع حمل ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ بچہ پچھپن ساٹھ سال عمر ہو گیا اب اس کو وہ مہاواری نہیں آتی تو اب اس کی عدد تلاق جو ہے وہ تین ماہ ہوگی باقی تفصیل آپ نے درست فرمائی سنِ یاس جی آئیسا جی یا بھی بہت چھوٹی عمر میں اسے تلاق ہوگی آنا ہی شروع نہیں ہوئی تھی پھر بھی اس کی عدد تین ماہ ہے صلو علی الغبی صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کیا بچیاں گڑیا وغیرہ سے کھیل سکتی ہیں اور ان گڑیا وغیرہ کو شوکیس وغیرہ میں رکھنا کیسا ہے گڑیوں سے کھیلنا جائز ہے لیکن گڑیوں کو تازیم کی جگہ رکھا نہ جائے کیسا شوکیس میں سجانا یہ تازیم کی جگہ کھیل ہے یہ اس طرح نہ کھیجائے وہ ٹھوکروں میں آتی ہو ایسی جگہ پڑی ہو جسے جوتے چپل پڑے ہو بچے لڑکاتے رہتے ہیں احترام کی جگہ نہ ہو صلو علی الغبی صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم امیر اہل سنن سے احمد ارز کر رہا ہوں کسی کا نیٹ ڈیٹا وائی فائی چوری کر کے یوز کیا ہو تو اس کی تلافی کیسے کریں گے توبہ کیسے کریں گے جس نے کسی کا وائی فائی بغیر اجازت کے چوری چھپے استعمال کیا تو یہ اس نے اس بندے کی حق تلافی کی اس کو مالی طور پر نقصان پہنچایا تو اس کی توبہ بھی کرے اور جو کچھ نقصان ہوا پیمنٹ کرے اسی فرد کو جس کا اس نے یہ نقصان پہنچا ہے جس کو اب وہ بندہ جو ہے وہ اگر معاف کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے میں نے معاف کیا تب یہ کہ یہ معاف ہو جائے گا صلو علیہ الغبیب صلو اللہ علیہ محمد اب یہ ہے کہ اگلے ارکان میں جا کے نماز کی تکمیر کہنا کیسے ہے جیسے کہ رکو میں جا رہا ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی جھکنا شروع ہوا تو اللہ اکبر کا علف شروع ہوگا اور پورا جھکیا جب رکو میں چلا گیا گھٹنے پکڑ لئے تو یہ را جو ہے اللہ اکبر کا یہاں ختم ہو اسی طرح جب یہ رکو سے اٹھنا چاہے جیسے تو سمیع اللہ علیہ محمد تو سین تھوڑا جیسے اٹھنا شروع کیا جیسے ہی تو سمیع اللہ علیہ محمد کا سین شروع کرے گا کہنا یہاں تک جب پورا کھڑا ہو گیا تو یہ راستے میں اس نے جو کہا تھا ہمیدہ کا ہمیدہ یہ آخری حرف جو ہے یہ پورا کھڑا ہو گیا یہاں ختم ہوگا ہاں یہ اس کا درست ترین طریقہ تو یہ ہے باقی یہ بہت لوگ کرتے ہیں کہ پورے رکو میں چلے جائیں گے پھر اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ غالب انہوں نے سنت ترک کی سلام میں پورا چہرہ پھیر لے اب السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کہیں میں محمد صاحب مزوان ہوں میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرے علیہ السلام میرے حفظہ والے کہ ہم بچوں کو چودہ اگز کیسے منائی چاہیے دعائے مقفیر فرما دیجئے اور دعائے مدیہ بھی فرما دیجئے جزاک اللہ خیر ہو بچوں کو چودہ اگز کیسے منانی چاہیے بچے بھی چودہ اگز کو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ پاک نے ہمیں ایک آزاد وطن عطا فرمایا یاد توشی کی نا کہ ہمیں اللہ پاک نے پاک وطن دیا چودہ اگز کو پاکستان کے نام سے ہم اپنا نیا ملک پانے میں کامیاب ہوئے تو یہ ظاہر ہے اللہ کی نعمت اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ ہم آزادی سے اسلام کے آکام پر عمل کرتے ہیں اس میں دھوم سے مسجدیں ہیں بن رہی ہیں ازانیں ہو رہی ہیں جماعتیں ہو رہی ہیں دین کے کام ہو رہے ہیں بدینہ مدینہ ہو رہا ہے تو اس کا اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کریں پہلے ایک دور تھا شروع میں چودہ اگز مناتے تھا مجھے پتہ ہے تو اس وقت جگہ جگہ قرآن خوانی ہوتی تھی شکرانے میں لیکن اس میں بھی بعض جگہ جو ہے گروڑ بھی کرتے تھے جب میں نے جو دیکھا تھا کیا گروڑ کرتے تھے گروڑ یہ کرتے تھے کہ جیسے قرآن خوانی تو کرتے تھے لیکن بعض یہ موالی قسم کے لوگ جو ہوتے یہ پھر وہ سٹیج پر وہ بنگڑے ڈالتے تھے یوں بھی کرتے تھے تو جو یہ کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے قرآن خوانی وہ ایک اچھا کام تھا لیکن اب تو قرآن خوانی کا کئی سننے میں آتا نہیں ہے کہ چودہ اغسط کو قرآن خوانی ہوتی ہو ہوتی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ سننے میں نہیں آتا تو ہم لوگ جب ہوتے تھے ہم شرکت بھی میں نے بارا کیا ہوگی زہرب میں تو اس وقت کوئی دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا میں اپنی اسلامی لڑک بن کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت یہ ہوتا تھا نات خوانیاں قرآن خوانیاں اور مطلب نات خوانیاں بھی ہوتی ہوں گی قرآن خوانیاں مجھے یاد ہوتی تھی تو اللہ کرے کہ ایک بار پھر یہ ایک رواج ہو جائے کہ لوگ شکران نے کہ نفل ادا کریں قرآن خوانی کریں چودہ آغست تو اس کی یاد میں محفیل نات سجائیں خوب آقا کے شراخانی کریں اور جو مطلب اس کی آزادی میں جنہوں نے اپنی جانے قربان کی ان پیش کریں یہی ہونا چاہیے اب بچے بھی اسی طرح کا کچھ کریں نہ کیا مطلب وہ وہ بھوپو بجائیں اور کیا کیا مطلب یہ رہے کہ میوزک کے سامان نکلتے ہیں اس طرح مطلب یہ بچے بڑے یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ گناہ کے کام ہے نیک کام بے شک ہلالی پرچم سبز پرچم ہمارا چاند تارے والا پاکستان کا جھنڈا یہ اپنے گھر پہ لگائیں اپنے دکان پہ لگائیں اس کا بیز بے شک اپنے سینے پر لگائیں کہ اس طرح بھی اپنے وطن سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اچھے کام ہے یہ کرنے چاہیے اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزب جل صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلو علی الغبیب صلی اللہ علی وآلہ وآلہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآلہ جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا اللہ پاک تا قیامت اس کا عجر بڑھاتا رہے گا قرآن پاک پڑھنا ہے دوسروں کو پڑھانا ہے ماہ سفر ماہ مدرست المدینہ بالغان ماہ سفر ماہ مدرست المدینہ بالغان ہمارے حضر اسلامی کا مدرست مدینہ بالغان لگ رہا ہے ہم نے مدری قائدہ سہی مقالج کے ساتھ مکمل پڑھ دیا ہے اور اللہ ماد اسلامی کی خدمات کو قبول فرمائے داعت اسلامی زمان بغان شکوال کی قصبہ ملیع مغلہ میں پچھلے شیئر ماہ سے مدرست المدینہ بالغان پڑھ رہا ہوں الحمدللہ میں مدری قائدہ مکمل محمد شہباز انجمن تاجران دس کا الحمدللہ ہمارے لئے بہت بڑے ازاز کی بات ہے جو مدرست المدینہ بالغان مولانا الیاس قادری کی جانب سے ہمیں اتنی بڑی تسادت کا موقع ملا ہے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ مہارے پاس کاری صاحب آتے ہمیں قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ آتے ہیں میرا نام حافظ محمد اویس ہے اور میں شہوب پرامین بزار کا تاجر ہوں جس طرح پیر صاحب نے ماہل سفر میں مدرست المدینہ بالغان منانے کا کہا ہے انشاءاللہ میں بھی پڑھانے کی نیگت کرتا ہوں میں حریان آباسی بلو آئی سنباز سے کاری صاحب ہمارے پاس روز دن آتے ہیں ہمیں قرآن پاک پڑھ آتے ہیں اور سکھاتے ہیں میرا نام راشید رفیق اتاری ہے اور میرا بزنس کمیونیٹی سے تلق ہے اور مدرست المدینہ شعبہ بالگان میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ اور تلفظ کی صحیح ادائی کے ساتھ سیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ اس شعبے میں قرآن پاک اور نماز اور دیگر جو دین کے مسائل ہیں ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے میں دارت السلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ما شاءاللہ کہ الحمدللہ صرف چار دنوں میں چھے سو چھاسٹھ سکس ہنڈیڈ سکسٹی سکس یہ نئے مدرسد المدینہ بالگان کا آغاز ہو چکا ہے امیر نے ترغیب دلائی تو اس ترغیب کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے اور مختلف آفیسز میں مساجد میں قرآن پاک تعلیم کا سلسلہ عام ہوتا جارہا تو دعوت اسلامی سے وابست جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہیں تو ظاہر اس قرآن کی تعلیم کا جو ایک فیضان ہے اگر دیکھا جائے تو ہر ایک نے ہی حاصل کیا ہوا ہے آج جو بھی کسی کی نماز درست ہوئیں کسی کا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس ماہ مدرست المدینہ بالغان میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالے اور ہر ایک جس کو پڑھانا آتا ہے وہ پڑھائے اور جس نے نہیں پڑھا وہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اسلامی بھائیوں سے رابطے کرے اور یوں قرآن پاک کی تعلیم ان کو عام کر انشاءاللہ اپنا حصہ بھی شامل کریں کہ احادیث موارکہ میں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بشارت موجود ہیں ان کو عجر و ثواب دیا جاتا ہے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر قرآن کی خود تلاوت کرنا یہ بہت بڑے عجر کا باعث ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے مدرست المدینہ بالغان کے ذریعے ہم قرآن کی تعلیم کو اور زیادہ عام کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن پڑھنا ہے اور دوسروں کو پڑھانا ہے انشاءاللہ القریم الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت شجر کاری کا سلسلہ بھی پلانٹنشن ہو رہی الحمدللہ اور دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ جامعہ المدینہ اور زمہ داران الحمدللہ پودے لگانے ہیں اور ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے انشاءاللہ القریم تو آئیے اس کے متعلق بھی کچھ دیکھتے ہیں اے عاشقان رسول مسواق درختوں سے ہی حاصل ہوتی ہے درخت لگائیں نیکی کمائیں آؤ مل کر پودے لگائیں نیکی کمائیں خلد میں جائیں الحمدللہ یہ بڑا خوبصورت کلام جو ہے وہ ہماری ناد پروڈکشن پر یہ ریلیز ہوا ہے پودا لگائیں درخت تو پلانٹیشن کے حوالے سے جو دعو اسلامی کی یہ جو ایک سلسلہ ہے بچے بچے الحمدللہ اس کام میں بھی لگے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ یوں لگ رہا ہے جیسے بعض تو لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ دعو اسلامی نے یہ سلسلہ کیا شروع کیا ایک دم سے موسمی کی تبدیلی ہو گئی تو آئیں ہمت کریں درخت پودے لگائیں اور اس کو درخت بھی بنانا ہے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں پانی ہیں فرمان آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی آئیے پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی آئیے پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آئیے مدنی چنل کے ناظرین مکتبت المدینہ کی کتاب بدشگونی کے حوالے سے ایک پرومو دیکھتے ہیں انسان کبھی اچھے شگون لیتا اور کبھی برے شگون لیتا ہے انسان کے ذہن میں مختلف بدفالیاں مختلف وہم اور خیالات آتے رہتے ہیں بدشگونی کیا ہے اور بدشگونی کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں ہمارے معاشرے میں بدشگونی کی تعلق سے کیا کیا انداز پائے جاتے ہیں ان تمام معاملات پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے مکتبت المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے بدشگونی اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے بدشگونی کی مثالیں اور بدشگونی سے بچنے کا بہترین طریقہ تو آئیے بدشگونی اور بدفالی سے بچنے اور بچانے کے لیے اس کتاب بدشگونی کو مکتبت المدینہ کی کسی بھی شاخص سے حاصل کر لیجئے اور اگر گھر بیٹھے آپ منگوانا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر آرڈر کر دیجئے مکتبت المدینہ تین اگست دو ہزار چوبیس کور مدینی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونہ کا نام سوال نمبر اے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب بتائیں جواب شیر خدا سوال نمبر دو نجاست غلیزہ کی کتنی مقدار لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوگی جواب ایک درہم کی مقدار سے زیادہ سوال نمبر تین حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے جواب حضرت یاقوب علیہ السلام درست جوابات دینے والوں کے سیلیکٹڈ نام محمد وقاس احمد اتاری ڈیرہ اسماعی خان محمد حنیف اتاری صدر ٹاؤن کراچی سمی اللہ رجحان مزاری زبیر اتاری انساری محلہ پریٹ آباد حیدر آباد ابن سید فخر الدین شاہ پھل جیکب آباد عبد الرحیم اتاری ماتلی قسائی محلہ زین جامی فیصل آباد ان سیلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام سمی اللہ رجحان مزاری ان کو تحفے میں ایک سال کی مہنامہ فیدان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ مہنامہ فیدان مدینہ پہنچائے جائے گا انشاء اللہ الكریم آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے آئندہ ہفتے مدینی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں سوال نمبر ایک ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا کیا نام ہے سوال نمبر دو ماہِ رضا کس مہینے کو کہا جاتا ہے سوال نمبر تین کیا عورت کا دیور سے بھی پردہ ہے ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں اسلام بہنے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں مدنی چینل کے ناظرین ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کیلئے دیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور اس سوالے سے سنتے ہیں دعا جانشین امیر اہل سنت مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لئے عطا کیا جاتا ہے آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعا خلیفہ امیر اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاطم النبیین یا رب المصطفیٰ جو کئی چودہ صفات کا رسالہ امیر اہل سنت بدشگونی کے بارے میں بیس سوال جواب پڑ یا سن لے اسے بدشگونی اور قوہ ہما سے محفوظ فرما اور اس کے ماباب سمیت بے حساب مغفرت فرما آمین بجاہ خاطم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے مختلف چیزوں سے برے شگون لینا کیا کسی کے ستارے گردش میں آتے ہیں شیشہ یا کانچ کے ٹوٹنے پر شگون لینا کیسا سورج گرہن یا چاند گرہن کا اثر اردو زبان میں چودہ صفحات پر مشتمل یہ رسالہ بیس روپے حدیعہ پر مکتبت المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید چھ زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں انگلیش، سندھی، پشتو، فرنچ، ہندی، بنگلہ، رومن، اردو شامل ہیں یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davetislami.net سے پی ڈی ایف اور آرڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤنلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اپنے مرحومین کے اسالے ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجئے یا مکتبت المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 031313139278 پر رابطہ کیجئے مدنی چینل کے ناظرین پچھلے ہفتے رسالہ نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں جسے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کار کردگی رسالہ نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں دنیا بھر میں اسلامی بھائی اٹھارہ لاکھ سولہ ہزار چارسو بھائیالیس اےٹین لاکھ سکسین تھاؤزنڈ فور ہنڈڈ فورٹیٹو دنیا بھر میں اسلامی بہنیں ناؤ لاکھ پچانوی ہزار ساتھ سو بائیس نائن لاکھ نائنٹی فائیف تھاؤزنڈ سیون ہنڈڈ ٹونڈڈ نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کردگی تقابل کے اعتبار سے نمائن ڈسٹرکٹ دل ہے جگمہ گایا مدنی مزاکرے میں